جس کسی کی بھاؤں کے آرم میں بال کھڑے ہوتے ہیں اسے اپنے بھائی بہنوں کا ادھک صحیحوں نہیں مل پاتا یہ اپنے کام کو لے کر زیادہ سیریس نہیں رہتے ایک کے بعد ایک کام ملنے پر یہ پریشان ہو جاتے ہیں اسے اچھے سے منیج نہیں کر پاتے یہ لوگ مشکلوں کو دے کر بھاگنے والوں میں سے ہیں آلت سے ان کی سبشبری کمدوری ہے واسطتہ سے ان کا دور دور تک کوئی ناتہ نہیں ہوتا یہ لوگ دوسروں سے باتیں شیئر کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں وہیں جن لوگوں کی بھویں آنکھوں کے پاس بالکل پاس سے آرم ہوتی ہیں یعنی جن کی آنکھوں اور بھووں کے بیج کا فاصلہ بہت کم ہوتا ہے ایسے لوگ بہتی اشانت بے سبر اور آزتھر سوہوکی ہوتے ہیں ان کا موڈ کب بدل جائے کوئی نہیں کہہ سکتا جس کے چلتے کبھی کبھی یہ بڑی مشکل میں بھی پھر جاتے ہیں لیکن ان کی ایک بہت اچھی عادت ہے یہ لوگ دوسروں کی سہتہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں کچھ لوگوں کی بھویں آنکھوں کی تلنا میں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہیں اس طرح کی بھووں والے لوگ صبحوں سے تنک بجاز جلدی آویش میں آنے والے اور اسنطوشی ہوتے ہیں ساتھی یہ لوگ بہتی سواتھی قسم کے ہوتے ہیں یہ نہ تو کسی کی مدد لینا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں زیادہ گسے کے چلتے ہیں لوگ کئی بار اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں لیکن ان میں کچھ وشیشتائیں بھی ہوتی ہیں سہاس درہتا کسی بھی کام کے پتی اتصاہ اور آدمی شواس ان کی وشیشتائیں ہیں وہی جن لوگوں کے بھویں آگے سے پیچھے تک ایک سمان لیکن بہت پتلی اور ہلکی ہوتی ہیں وہ لوگ بہت کم بولتے ہیں اور دوسروں سے زیادہ بیابہرک نہیں ہوتی ہیں عالت سے انہیں چاروں طرف سے گھیری رہتا ہے لیکن کالپناوں میں اولان بھرنے کے لیے یہ ہمیشہ تیار رہتی ہے